نور ہے وہ کہنے لگائے کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا میں تمہارے بچوں کو قرآن پر آتا تھا میں تم مسلمان کو اتنے معظمی پر آتا تھا میں انہیں کوئی صورتیں پر یاد کی ہوئی تھی اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا فارم نے کی صحیح بولا کہ میں بھی شبہ روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نوری میں بھی کون ہی ہوا ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے بھی پڑا وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے بھی پڑا تمہارے مسلمان تو دل سے پڑتے ہیں نا وہ نوری کیوں نہ ہوا ہے وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں کیا جواب دعا اس کا وہ جو نوری قرآن مزید ہے وہ حضور پاک کے سینے میں بارک نہ ہے وہ نوری الفائض سے ہے وہ سینے جس سینے سے ٹکریا وہ بھی نوری ہو گیا اور یہ جو سران مزید ہے کہ کالے الفائضوں میں لکھا ہوئے ہیں یہ صرف الفائض ہے ان سے نور بنانا کرتا ہے یہ صرف الفائض ہیں اب نوری کیسے بنے جاتا ہے جس طرح لوہ ورے سے ٹکراتا ہے چنداری ہوتی ہے پانی پانی سے ٹکراتا ہے دینی بنتی ہے قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہے تو نور بنتا ہے اب تمہیں جب آیتوں سے آیتوں سے ٹکرائے ہیں ہی ہوگا اور جن لوگوں نے ٹکرائے ہیں وہ آمر بن گئے ہیں اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ اللہ علیہ کرتے ہیں بغیر تسبیح کے بھی اللہ علیہ کیے جا سکتے ہیں وہ تسبیح کے ساتھ اللہ علیہ چون کرتے ہیں وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں ایک سو ایک دفعہ جب اللہ علیہ بنتا ہے تو معمولی سے نور کی چنداری اٹھتی ہے وہ دس بیس دفعہ اللہ علیہ کرتے ہیں تو پیشنے ہیں بھائی کیا حال ہے تو تسلسل چھوٹ گیا ہے وہ جو نور بنتا ہے وہ عمروں میں آپ کے زبان سے عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے وہ زبان کے بار اندر نہیں جاتا ہے اسی طرح کی تصویر تمہارے اندر ہے جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ جو ٹک ٹک اندر ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے پھر وہ اللہ اللہ کا رہنا لگتا ہے پھر وہ نور بنتا ہے وہ نور پھر اندر یہ امینی باردی وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے خون سے پھر وہ نور نسل میں چلا جاتا ہے نسل سے ہوتا ہوا وہ روح تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ روح پہتا رہا ہے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں میرا شاہی میرا شاہی باستان 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 رہیں گے بھن جب وہ نصف نصف نیر جاتا ہے وہ ناہم ہے وہ نور اس کو چاروں پروں سے گیھ لیتا ہے اس کو باست جو غزہ آتی ہے وہ نیر کی گرمی سے جل جاتی ہے وہ نفس امارا تھا اس کی شکل پتے کی طرح تھی پھر نور سے اس کی شکل دیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر وہ نور کے ذاتی سے اس کی شکل بکڑی کی طرح ہو جاتی ہے پھر نور سے اس کی شکل مسئلہ انسان کی طرح ہو جاتی ہے پھر وہ انسان نماز کرتا ہے ساتھ گوٹی نماز کرتا ہے وہ ذکر منجومت ہے وہ بھی ساتھ ذکر کرتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک امنا فرمہ لے جاتے ہیں اس لئے حضور پاک اور حاضرین اشش کرتے ہیں آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشب کے اوپر کتے کو پاک کیا انسان بنایا اور محفل نہ لے آیا اس سے قضیر پاک اس کو بھی مرتبہ عطا کر دیتے ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تب ہی کوئی چاہیے کہ پہلے اللہ کو ذکر کرے پھر میں وہ تب ہی کوئی چاہیے کہ قرآن پڑھے فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا پھر ایک لمحفتیہ سو سال کی عبادت سے دیتے رہے پھر قرآن فرماتا ہے وہ دلی مترکین میں حدیت کرتا ہوں پاک ہوگا اللہ جب وہ پاک ہوئے تو قرآن اس کے اندر اترا نا پھر وہ اس کے اندر کالی نپاس درج تھے وہ نور سے چمکنے شروع ہو گئے نا پھر علامہ اقبال نے فرمایا کاری نظر آتا ہے لیکن اقیقت میں ہے جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا اچھی چیزی نہ پاک کی وہ پاک ہو گیا وہ ساہی پاک ہو گیا اگر وہ عام آدمی تھا تو کون سے اس کو حدیت حصل ہو گئی اگر وہ آدمی تھا تو پھر وہ نور بن گیا نا اس کو عالم رب دانی کہتے ہیں نا اسی نے کہ کافو وہ مسلمان بنایا نا ایسی عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اور ایسی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیر کی نبیوں کی مانت ہے اور جن لوگوں نے نفس پاک ہونے کے بغیر قرآن سے حدیت پانے کی کوئش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور بہتر پھرکے بنا دوئے وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں عالم ربانی نے جہاں خطرہ ہوا مٹایا اور یہ جو عالم سو ہے روحانہ ایک خطرہ کھڑا کر دیتے ہیں ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے در اور بہتر کہ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور جن سیاہ یعنی جائل ہو یہ عالموں کا مقام ہے اس کے آگے سے محمد کا مقام ہے عالم کا مقام کیا ہے جب اس کے اندر اللہ شروع ہو گئی اللہ کا نور اس کے دل میں کتھا ہو گیا ایک عدیسی میں یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عقص ہے زہر میں تجلیہ نظام ہے باطن میں نور کا نظام ہے یہاں موپیل فون پر آئے بجھلی کی بارے اٹھتی ہیں اور مہین کا بات ہوتی ہے اور اگر کہیں نور ہو تو یہ نور کی لے رہے اٹھتی کہ وہ کہاں پہنچیں گی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیل فون بنا دی ہے یہ بھی تیلی فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے اس میں پاور نہیں ہے اس لیے جب نور کی پاور آتی ہے اس کا نقلیشن فرشن اللہ سے اٹھتا ہے جب حضیر پاک محراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحسن تحسن نمازن دے کہ اپنی عمد کو یہ تحسن بھی دینا وہ پانچ رات مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں اب وہ تحسن نی کے آگئے وہ نمازن تحسن ہیں اللہ کے لئے اب وہ ہی تحسن کسی کی نماز سوئے پہ بن گئے اور کسی کی نماز حقیقت بن گئے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے امیر کا عظیر پاک نے کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہ نے امیر کا مسلمان ہوئے جنہ نے امیر مانا کافر جنہ نے امیر کری منافق اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے روز کہتا ہے دھریگری کہتا ہے دھریگری کہتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے یہ ایک مقتہ ہے کہ لوگ پیج گل مقدیر یہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے دل دعا دیتا ہے گھر چاٹی کو ہی ہے پھر کہتا ہے اللہ اصمد دل کہتا ہے بیوی بھائی ہے جل کہتے ہیں ڈیوٹی سن لیٹ ہو گیا ہے چل گام گلے شاہ نے کرمایا کدائے گندے پڑیاں اللہ نہ رہی چاہتے ہیں اللہ اللہ کی تکرسے جسی پر ہے کہاں ہوں گی زبان اقرار نہیں کرتی ملعبوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تر منافق تھا دنگر مستمل انگر رہیں گے دنگر رہیں گے دنیا والا دنگر رہیں گے دنگر رہیں گے اس کے نماز صورت کہتے ہیں اور یہ نماز دکھاوا بھی ہے دکھاوا کیسے ہے بڑی دیر سے خشو خزین سے نماز پڑا ہے لوگ کہا رہے ہیں کہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں نہیں نہ میں اس کی دہاڑی کو دیکھتا ہوں نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں نہ اس کے طلب رہے ہیں